کرپٹ لوگوں میں بھی مختلف درجات ہیں کوئی بہت زیادہ کرپٹ ہے کوئی درمیانہ کرپٹ ہے کوئی تو ایکسر اور نیری کرپٹ ہے یہ جو ایکسر اور نیری کرپٹ ہے کبھی آپ دیکھئے گا منحوس چہرے ہوتی ہیں منحوس چہرے پر نحوسر تبک رہی ہوتی ہے اللہ کی لعنہ تو ان کے چہروں پر موجود ہوتی ہے جنہیں نظر آتے ہیں کہ یہ کوئی بہتی بڑا کرپٹ آدمی ہیں سبھی غور کیجئے اس بات پر اور افسوس جب ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ جناب کیا ہی ہے کہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت بہت کلپشن کے میدان مارے ہیں لیکن بہت سینہ تانکے چلتے ہیں جناب وہ تو بڑے سوٹیاں زرزاب ہیں وہ تو کبھی کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ان سے زیادہ تو ملک کا عمدر دی رہی ہیں بہرحال اب بہت وقت گزر گیا اب میں آپ کو بتا دوں بلکل یقین کے ساتھ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ وقت آ رہا ہے یہ جو پرنامہ لیکس ہے جو آپ نے دیکھا ہے یہ معاملہ جو اٹھا ہے یہ بھی قدرت کی طرف سے اٹھا ہے اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کون کون سے معاملات اٹھیں گے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے جو لوگ ہیں جو اپنے بڑے اتوینان سے بیٹھے ہونا کہ ہم نے تو یہ کر لیا وہ کر لیا ان کا پوش نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں گے کیسے کیسے لوگ پکڑ میں آئیں گے یہ بات میری یاد رکھئے گا